صرف ایک بار آپ نے اس طرح کی ویب سائٹ بنانی ہے اور پھر اسے لائف ٹائم ارننگ کرنی ہے اس ویب سائٹ میں آپ کو کوئی کونٹینٹ نہیں لکھنا کوئی آرٹیکل پبلش نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا جسٹ آپ کو شیئر کرنا ہے یہ ویب سائٹ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو اتنا ارننگ دے گی جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن آپ کو آہستہ آہستہ دے گی جب تک لوگوں کو پتہ چلتا جائے گا اس ویب سائٹ کے بارے میں یہ یوٹیوب تھامنیل ڈاؤنلوڈر ہر کسی کو کام آتا ہے اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو آپ کو بھی کام آتا ہوگا اور بہت سارے لوگ اس کو ڈیلی سرچ کرتے ہیں اسی چیز کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہے بس آپ نے آہستہ آہستہ اس کی شیئرنگ کرنی ہے آپ نے اس کو آہستہ آہستہ پرموٹ کرنا ہے جو بھی اس ویب سائٹ کو ایک بار دیکھے گا وہ اپنے پاس سیو کر کے رکھ لے گا جتنے بھی دن میں آپ اس نے کتنے ہی تھامنیل اگر ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں تو وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آئے گا یہاں پہ وہ تھامنیل ڈاؤنلوڈ کرے گا اور آپ کو وہاں سے امپریشن آتے رہیں گے کلکس آتے رہیں گے تو آپ کی ارننگ یہاں پہ ہوتی رہے گی یہ پروسس سبھی میں آپ کو بلوگر فری ویب سائٹ میں کر کے دکھانے والا ہوں یہاں پہ آپ اوپر ڈومین دیکھ لیں میں نے ابھی یہ کریئٹ کیا ہے بلکل فری یہاں پہ میں یہ سکرپٹ آپ کو بلکل فری آف کاؤس دینے والا ہوں یہاں پہ یہ جو نام ہے یہ آپ نے کس طرح چینج کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے آپ نے ایڈز تیرا کا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک بلوگ کریئٹ کرنا ہے بلوگ کریئٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ نے آجانا ہے بلوگ کریئٹ کرنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ یہاں پہ میری ایڈسنس والی پلیلیس دیکھ لیں کیسے بلوگ کریٹ کی جاتا ہے تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں یوٹیوب نیو تھامنیل ڈاؤنلوڈ اب یہی ہم اس کا نام رکھیں گے نیکسٹ کرنا ہے اس کو یہاں پہ ایڈرس دینا ہے یہ ہمارا ایڈرس آ چکا ہے اس طرح آپ نے ایڈرس سیٹ کرنا اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے سیو جیسے ہی آپ اس کو سیو کریں گے سیو کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا خالی انٹرفیس آئے گا یہاں اگر اس ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں جو آپ نے ابھی بنائی ہے تو وہ کچھ آپ کو اس طرح کی نظر آئے گی اب ہم نے یہاں پہ اپنے ایڈ بھی لگانے ہیں اپنا ڈاؤنلوڈر بھی یہاں پہ سیٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے آ جانا ہے اور تھیم کے سیکشن میں یا آپ کا بلاگ جو ہوگا اس کی تھیم کے سیکشن میں آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ تھیم پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایرو پہ کلک کرنا ہے اور دوبارہ یہاں پہ آپ نے ریسٹوئر پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ وہ فائل آپ نے اپلوڈ کرنی ہے سکرپٹ جو کہ میں آپ کو ٹیلیگرام کے چینل پر دینے والا ہوں اب یہ سکرپٹ میں آپ کو اور کہیں بھی نہیں دوں گا ایسی سکرپٹ اللاؤڈ نہیں ہوتی آپ نے ٹیلیگرام چینل جوائن کر لینا ہے وہاں پہ آپ کو سکرپٹ کے علاوہ بہت ساری فری ٹیم میں دیتا ہوں تو ٹیلیگرام آپ نے جوائن کر لینا ہے بہت سار لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ کا ٹیلیگرام کا لنک جو ہے وہ ورک نہیں کرتا تو اس کا بیسٹ سلوشن یہ ہے پاکستان میں ابھی وی اویلیبل نہیں ہے تو آپ نے وی پی این یوز کرنا ہے وی پی این آن کر کے آپ اس کو ایکسس کر کے جوائن کر کے اس کے بعد بے شک وی پی این کو ہٹا دیں اپلوڈ کرنا ہے اور وہ فائل جو میں آپ کو دوں گا وہ یہاں آپ نے اپلوڈ کرنی ہے جیسے ہی وہ فائل آپ یہاں پر اپلوڈ کریں گے اس کے بعد ہم اپنے بلاغ پہ آتے ہیں اور اس کو ہم کرتے ہیں ریفریش یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بلاغ کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نیچے ہماری تھیم بھی نظر آ رہی ہے تو اس کا سلوشن میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ اس طرح کا نیچے یہ نظر آ رہا ہے بلاغ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے اس کو ایڈٹ ایچ ٹی ایمل پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہ سارا جو کوڈ ہے اس کو آپ نے ہٹا دینا ہے اور جو میں آپ کو فائل دینے والا ہوں اس کو آپ نے یہاں پہ ایڈٹ کرنا ہے نوٹ پیڈ میں آپ نے اس کو اوپن نہیں کرنا آپ نے اس کو اوپن ایڈٹ ویڈ نوٹ پیڈ کرنا ہے یہاں پہ اس کا جتنا بھی ٹیکسٹ ہے آپ اس کو کاپی کر لینا ہے یہاں پر دوبارہ آجانا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو کر دینا ہے پیسٹ پیسٹ کر کے آپ نے یہاں پر اس کو سیو کر دینا ہے دوبارہ سے ہم اپنی ویب سائٹ کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں اب دیکھیں ہماری بلکل ویب سائٹ کلین ہو چکی ہے اور یہ ویب سائٹ بن بھی چکی ہے اب آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے ایڈ لگانے ہے ایڈ لگانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ ایڈ کس طرح لگائے جاتے ہیں تو آپ میرے چینل پر آج ہیں اس کو سبسکرائب کر لیں اور یہاں پہ میں نے ایڈز تیرا کی کمپلیٹ پلی لسٹ بنائی ہے آپ اس کو دیکھیں اور یہاں پہ ایڈ اکاؤنٹ کیسے بنا جاتا ہے ایڈز تیرا کا اے ٹو زی میں نے بتایا ہوئے آپ کو ایڈ کیسے کریئٹ کی جاتے ہیں یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ایڈز تیرا کا اپنے اکاؤنٹ بنا لینا ہے اس کے بعد جو ویب سائٹ ہے آپ کی وہ بھی آپ نے اپروو کروا لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک بینر کوڈ کرنا ہے کریئٹ کرنا ہے اس کا کوڈ کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد یہ جو میرے ایڈ لگے ہوئے ہیں ان کی جگہ آپ نے اپنے ایڈ لگانا ہے یہاں پہ آپ نے آجانا ہے ٹیمپلیٹ میں بیک کرنا ہے اس کو نیچے لیاؤٹ ملے گا لیاؤٹ میں آجانا ہے اور یہ آپ کو کوڈ دکھائی دے رہے ہیں سب سے نیچے والا جو کوڈ ہے آپ نے اس پہ آنا ہے اور یہ آپ کو سکرپٹ جہاں پہ نظر آیا سکرپٹ اس طرح کا آپ یہ دیکھ لیں دوبارہ سے کہیں آپ کو دوسرا چینج نہ کر دینا جس میں آپ کو یہ لنک پروفیٹ ٹیبل فارمیٹ یہ آپ کو جہاں پہ لنک نظر آ رہے ہیں اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے اور یہاں پہ اپنا لنک پیسٹ کرنا ہے اور سیو کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہ دوسرا بیچ والا جو ایڈ نظر آ رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور دوبارہ سے یہاں پہ آپ کو یہ لنک نظر آ جائے گا اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے اور پیسٹ کرنا ہے اور اسی طرح تیسرا اوپر والا جو ہے اس کو بھی آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ بھی آپ نے اپنا کوڈ پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو کر دینا ہے سیو اس کے بعد جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے کوڈ چینج کرنا ہے یہ اوپر والا جو نام ہے یہ آپ نے change کرنا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے copy copy کر کے واپس آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ آپ theme میں آئیں گے یہاں edit html کرنا ہے یہاں خالی جگہ پہ press کرنا ہے یہاں پہ یہ آ رہا ہے code ctrl f کرنا ہے find کرنا ہے یہ موبائل میں مشکل ہے آپ لیپ ٹاپ پہ یہ کام easily ہو جائے گا ctrl f کر کے آپ نے اس کو ctrl v کر دینا ہے یہ دھیان رہا ہے یہاں پہ آپ کا یہ ہونا چاہیے ctrl v کرنا ہے وہ جو آپ نے copy کیا اس کو یہاں پہ سرچ کرنا ہے یہ میرا نام آ گیا میرا نام کی جگہ آپ اپنا نام یہاں پہ لگا سکتے ہیں کوئی بھی آپ یہاں پہ اپنا نام لگا سکتے ہیں فرد کریں میں .com کو کاٹ کے only الکیش زون کر دیتا ہوں اس کو میں یہاں پہ save کرتا ہوں یہاں پہ اس کو میں refresh کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں .com جو ہے وہ چلا گیا only یہاں پہ الکیش زون آ گیا یہ text جہاں بھی آپ نے اس کو change کرنا ہے یہ آپ کر سکتے ہیں easily یہاں پہ اگر آپ نے کچھ چیز add کرنی ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو copy کرنا ہے copy کر کے دوبارہ آپ نے جانا ہے اس website میں یہاں پہ خالی جگہ پہ click کرنا ہے Ctrl F کرنا ہے اور Ctrl V کرنا ہے search کرنا ہے یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے چاروں text ان کے جگہ آپ کچھ بھی لگ سکتے ہیں یہ لے جناب آپ کی complete website بن چکی ہے اب آپ اس کو lifetime تک ایک نہیں آپ 101 website بنائیں script آپ کو free میں ملے گی آپ کو telegram پہ آنا پڑے گا وہاں پہ آپ کو script ملے گی آپ 101 websites بنا سکتے ہیں یہ lifetime ہے آپ کتنے بھی platform پہ اس کو share کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے search console میں submit بھی کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے آپ نے channel پہ آ جانا ہے یہاں پہ میں نے playlist بنائی ہوئی ہے ایک google adsense approval کی یہ آپ نے complete دیکھ لینی ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کس طرح آپ نے اس کو search console میں submit کرنا ہے تو ایک بار آپ کی website rank ہو گئی آپ کو lifetime یہاں سے earning آتی رہے گی کیونکہ یہاں پہ آپ نے کوئی domain کو renew نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے یہاں آپ کو earning ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آتی رہے گی یہ تھی short video کچھ لوگوں نے مجھے comment کیا تھا کہ سر کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس میں ہم website پہ زیادہ کام نہ کرنا پڑے ہمیں ایک بار ہم کام کریں اور یہاں پہ ہماری earning ہوتی رہے تو یہ آپ کے لیے website ہے یہ آپ کے لیے ویڈیو ہے تو آپ نے اس پر کام کرنا ہے میں خود بھی tools والی website پر کام کر رہا ہوں اور adsense approval کیس طرح لیا جاتا ہے tools والی website پہ اس پر بھی میں ویڈیو آپ کو بنا کر دوں گا امید کرتا ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں مزید اچھے جی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں مل دیا نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ